موسیقی اور وہی پر اس کو ان کے گھر والوں کو فون کیا گیا کہ جیس نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر لیا اور اسے نکاح کر لیا وہ نکاح بھی ایک شادی شدہ بننے سے اس کی آگے پہلے ہی تین بچے سے عمران نامی وہ شخص جو کہ ان کے گھر میں آیا پناہ لے لیں لیکن ان کے گھر کی چار دیواری کو پامال کر کے پرویش صاحب کی بیٹی کو ہی گھر سے اخواہ کر کے نہیں کیا اس طرح کا جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں اگر ہم کسی کے اوپر ترس کھاتے ہیں صلح یہ ملتا ہے کہ ہماری ہی عزت کو پامال کیا جاتا ہے ناظرین ناظرین سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو زوریہ کا جو کارڈیو بیان ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں اور اس بچی کی صدا سنیں وہ کیا چھپکار کر رہی ہے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے بھائی سے بات کر رہی ہے اس میں وہ پوچھ رہی ہے اپنے بھائی سے خدارہ مجیہ کے جہاں سے لے جائیں آپ ہی پہلے آئیو سنیں پھر اس کے بعد ہم نادیہ سے بات کریں گے اس سے پوچھیں گے کہ جو قانونی کاروی چل رہی ہے وہ کیا ہے مارے ہی بھی نہیں ہیں نوٹلی بھائی سے پھر AS 되게 hoje آپ کو دانیہ ہ樹ائی کی ہے مارے ہوں بھائی سے دانیہ بتا канале بعد Everyday zeit آئی کے بعد نک Для دانیہ ایمر آلہ آپ کی تکے کریں گے آپ کے بعد một وقت آپ نے آپ کے بعد گے آپ کے بعد 对 کہ مکرام میں ملان گئی کہ ارن کال رکھر چیز بانتی کرتا ہے اور منتج ہے چیز آدین دے ہیں اچھا وہ بس در باند کیتا ہے اچھا کہ فون تیرا کیا ہوئی اسی انہوں پاسوارٹ اگر کار والے تو فون آئے گا تو کالکار ساکنے تو کیا اندھے کی انہیں دیں بھائی ایتھکٹ کوش بھی نہیں کیا تو انہیں انڈر پریشر کیتا ہے انڈر پریشر کی کیتا ہے بھائی کہ اندھے نے کہ تو آریا کچھ گلا من نیا اگر تو نہ من نیا تو پھر صحیح تر براہماں مار دیں یہ کس طرح کانونی کاروائی چل رہی ہے اور ابھی تک بچی بازیہ کیوں نہیں ہوئی یہ شرمناک واقعہ ہے جو راولپنڈی میں پیش آیا جب ایپریل میں تیس ایپریل کو اس لڑکی کو اس کے گھر سے ہوا کیا گیا اس کی عمر اس وقت بارہ سال اور چھے ماہ کو چھوکر تھی اور آگست میں وہ بچی دیرہ سال کی ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ بھائی چارہ کے نام پر اس فیملی کو مسلم فیملی کو انہوں نے بنا دی اور اس کے بیوی بچے بھی تھے ان کو گھر پہ سپورٹ کیا فائنانچلی سپورٹ کیا اور کیونکہ گھرے لو ان کے جھگڑے بہت زیادہ تھے گھر کا محول خراب ہو رہا تھا تو زردیویا کے والد پرویز نے ان سے کہا کہ آپ اب الگ ہو جائیں ایک ہفتہ پہلے واقعہ سے ایک ہفتہ پہلے وہ یہاں سے جا چکے تھے اور ایک ہفتے کے بعد جب وہ دوبارہ گھر پر آئے اس کی بیوی گھر پر آئی یہ لوگ گھر پر نہیں تھے فیملی اور ان کی بیٹی کو یہ کہہ کر لے کر گئی کہ آئیں چلتے ہیں مادر ڈے کا گفت لینے کے لیے اور اس کے بعد سے زردیویا گھر نہیں آئی نیکس ڈے جب یہ تھانے پر بیٹھے تھے تو ان کو عمران کا آڈیو میسیج ریسیب ہوا جو ان کے پاس ابھی بھی سیو ہے دیگر کئی اور ایویڈنسیز کے ساتھ کہ زردیویا کو وہاں پر لے جایا گیا ہے زبردستی لے کر جایا گیا ہے زردیویا بھی مرضی سے نہیں گئی تھی زردیویا کی آڈیو کالز بھی ان کے پاس موجود ہیں لیکن جب فیصلہ بات سے ان کو پپڑا گیا اور یہاں تھانے میں لے کر آیا گیا تو جو تھانے کی کاروائی تھی اور جو لوئر عدالتوں کی کاروائی تھی ان سے فیملی سیٹسفائی نہیں ہے بجائے اس کے لڑکی کو یا شیلٹر ہوم بھی جوایا جاتا یا فیملی کے حالے کیا جاتا واپس اسی کے ساتھ بھیجا گیا یہ کہہ کر کہ بچی اپنی مرضی سے گئی تھی ہے جبکہ بچی کے ایویڈنسز آڈیو کال کی شورت میں فامیل کے پاس موجود تھے اور تیرہ سال کی بچی کا کنسنٹ لیا گیا اس کے بعد دو تین ماہ تک لوئر عدالتوں میں جاتے رہے جہاں پر کوئی انسان ان کو نہیں ملا آگست اٹھارا کوئی ان کی ڈیٹ تھی یہاں پر ہیڈنگ کی ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ راولپنڈی بھی ہاں جی وہاں سے بھی ان کا کیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایویڈنسز لیے ہیئرنگ کے اس کو ڈسپوز آف کیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ آپ کا چینل نہیں ہے آپ فیملی چینل پہ جائیں تو ابھی یہ کیس جو ہے آگست سے وائس فور جیسٹس کے پاس ہے اور میں ان کو یہاں پر پاکستان میں کوارڈینیٹ کر رہی ہوں ہم ان کا کیس دیکھ رہے ہیں اور اس کیس کو ہم نے ایز اوپن لیٹر ہیومن رائٹس میں بھی بھی جوایا ہے فارڈرل منسٹر بلاول پھٹو صاحب کو بھی جوایا ہے کیس تاکہ اس کیس کو اچھے طریقے سے دیکھا جا سکے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فاملی کو انصاف دلوائے جائے اچھا اگر بات کرتے ہیں تو پردیز کا جو عمران امی شخص جو ہے اس کے سرشتہ کیا تھا کیسے اس کے گھر میں آیا پتا ہے یہ ان کے بیٹے کے ساتھ کام کرتا تھا ایک جگہ پر دونوں کام کرتے تھے اور جب عمران کی جواب چلی گئی تو کیونکہ وہ فیملی والا تھا اس کے بیوی بچے تھے تو انہوں نے ترس کھا کر اس کو اپنے گھر پہ رکھا اس کو فانینشلی سپورٹ کیا اس کے بچوں کو سپورٹ کیا پانچھے ماہ وہ ان کے گھر پہ رہا اس کی ویڈیو میں نے ایک دو جو ہے نا فیس بک کے اوپر دیکھی ہے ورس اپ گروپوں میں بھی دیکھی ہے ایک جو شخص ہے جو سماجی کارکن ہے مسلم بندہ ہے اس کا نام ہے شیر کے نام سے شیر کان ملک شیر کان ملک اس کا کیا رول ہے اس کیس میں جی انہوں نے ان کو کافی سپورٹ کیا وہ ان کو لے کر گے لوہر عدالتوں میں لے کر گے ہائی کورٹ میں لے کر گے ان کو کافی سپورٹ کیا ایز ای ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کو کافی سپورٹ کیا تو ابھی اگلا جو لائے عمل ہے وہ کیا ہے بائس فور جسٹس کی طرف سے کیا ان کو کوئی ایڈوکیٹ کوئی فرہان کیا گیا آپ کی طرف سے کچھ جی جی کافی جو ایڈوکیٹس ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیز جاری ہے اور ہم لیگل اپینین لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ہم ایک سٹرانگ چینل سے جائیں اور تاکہ فہم صاحب دلائے جا سکتے ہیں آخری قسطن کروں گا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ بچی کا کوئی بیان سامنے آیا ہے کہ بچی کو زبستی لے کے نہیں جایا گیا کوئی ایسا بیان جو ماں باپ کی حق میں ہو بہت سارے ویڈنسیز ہیں بچی کی اپنی آڈیو کال آئی ہے بچی نے نیکس دے انہی کے موقع حل کیے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں سامنہ پر ہوں اور مجھے لے کر آیا گیا ہے مجھے انہوں نے لے کے گئے ہیں جب گفت لینے کے لیے گئے ہیں اور اس کے بعد شاید بچی کو بے ہوش کیا گیا ہے اس کو کوئی ڈرمز ورہ دیئے گئے اور جب بچی کی آن پھلی تو وہ کہیں اور موجود تھی اور بچی کے بیان موجود ہیں اور ان بیانات کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا لویر ادالتوں نے اچھا آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا کاغذ سامنے آئے جس میں نکان ہم اس کا کہ جبری تبدیلی مذہب کے نام پر اس کا نکان نکان کر دیا گیا جی جی یہ ساری چیزوں انہوں نے پریزنٹ کی ہیں کہ اس بچی نے نکان کر دیا جی یہ ساری چیزیں پریزنٹ کی گئے اچھا وہ جو ایک اسلام کا سیڈیفکیٹ ملتا ہے وہ بھی ساتھ تھا یہ تھانے کے ایویڈنسیز ہیں اس کے بارے مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں اچھا لیکن نکان ہمیں کا پتہ آپ کو کہ نکان ہم تھا اس میں ہاں جی ہاں جی 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 بہت شکریہ آپ کا نادیا آپ نے میں اس سارے واقعات کا جو ہے حقیقت جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ نے بیان کی تو ہم چاہیں گے کہ ہم جو اسٹوری کو مزید آگے صورتحال تک لے کے جائے تاکہ ہمارے لوگوں پہ چل سکے کہ ہماری جو کرسٹین کمیونٹی کی جو بچیاں ہیں جو ہیں نابالگ ہیں اور جو کم عمر ہیں ان کو کس طرح اغواہ کیا جاتا ہے اور کس طرح ان کو اس طرف لے کے جائے تاکہ وہ جبری وزر تک دلیوے جائیں تینکیو جی ناظرین جس طرح آپ نے پنڈی سے جو نادیا ہے جو وائس لو جسٹسز کی نمائندہ ہے اس نے ایک ہمیں بیان دیا کہ زویری ایج پرویز جو ہے تیہ سالی بچی جو ہے جو جبری وزر تک دلیو کا شکار ہوئی اور اس کو زبرستی نکاح کیا گیا اس کو مسلمان بھی کیا گیا اس حوالے سے وہ وائس لو جسٹسز کی طرف سے ایک نمائندگی کر رہی ہے ہمیں ساتھ وائس لو جسٹسز کے چیرمن جو ہیں جوزف جونسن ہمیں ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ اگلا جو لائے عمل ہے کیونکہ آپ کی ایک نمائندہ ہے جو نادیا ہے اس وقت پنڈی میں موجود ہے تو کیا لائے عمل لے کے آ رہے ہیں نیکس پلان کیا آپ جی جوزف بھائی بتائیے گا ہاں جی بہت شکریہ ساجی صاحب آپ نے موقع دیا تو سب سے پہلے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ضربیہ جو کہ پرویز جو کہ قوم کی بیٹی ہے اور مسیحی بیٹی بارہ سال جس کی عمر اور اس کو اگواہ کیا گیا اور پھر اس کو جبری مذہب طبیق کروایا گیا اور پھر اس کی شادی کروای گئی ایسے بندے کے ساتھ جو بینے سے شادی شدہ اور جس کے بچے اور اس کا جو کردار ہے وہ آلیڈی بہت زیادہ وائلنٹ تھا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ تو پیرنٹس نے دیکھا انہوں نے ہم دردی کی کرتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس نے اور لوکل جو گوٹس ہیں انہوں نے کس طرح سے ایک طرح سے فیسلیٹیٹر کا رول ادا کیا اور اس بچی کو جو ہے بجائز کہ اس کو شلٹر ہاؤس میں یا پیرنٹس کی کسٹڈی میں با باپ کو کسٹڈی اس کی دینا میں مدد کرتے یا قانون کو لاغو کرتے اس کی کسٹڈی ان لیکل کسٹڈی جو ہے اس کے اب ڈکٹر کو جو لے کے گیا اس کو دی تو ان لیکل کسٹڈی کے حوالے سے ہم دیفنیٹلی فیملی کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا میں اس کی ماں کے جو غم ہے یا دکھ ہے جو جس ٹراما سے وہ گزرت رہی ہے ماں اور باپ اور بھائی اس کو بیان نہیں کر سکتا لیکن ہم ان کے دکھ میں ساتھ ہیں بائیس وجہ سے اس کی پوری ٹیم ہم نے انہیں اپنی پوری سپورٹ کا اعلان کیا ہے ہر طرح سے مانی سپورٹ کا لیکل سپورٹ کا اور اس بچی کو بازیاب کروانے میں اور اس کو واپس لے کے آنے میں ہر طرح سے اپنا جو ہم نے ان کو جو ہے وہ قانونی اور جو سپورٹ کا ان کو ہم نے الان کیا وہاں پہ تو ہم نے کچھ چندے کے جو ہماری ایکسپورٹس ہیں لیکل ٹیم وہاں پہ ان سے ہم نے بات کی اور ہم نے جو بھی ان کو اڈوائز دے سکتے تھے گراس روٹ پہ جو لوکل پارٹنرز ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں کیس پہ ہم نے ان کو بتایا اور ہاں پہ ہاں پہ ایک جو ہے سوشل ایکسٹیویٹسی ہے اور جو ہے سماجی کارکن ہے اس کا انسانی حقوق کا وہ ایک بندہ وہاں پہ اس کیس کو لیڈ کر رہا ہے کیا آپ اس کی سپورٹ میں جائیں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے شرکان کو ہم سپورٹ کریں گے اور ابھی اس کی جو پٹیشن ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن کوٹ کے اندر انہوں نے ایکشن دی ہے اور اس کوٹ میں پٹیشن جائے گا ہفیلی جلدی اور ہم امید کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی پوزیٹیو آنسر ملے گا اور اگر نہیں ملتا تو ہمارے پاس پورا قانونی حق ہے کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں دوبارہ فریش پٹیشن کے ساتھ جائیں اور پھر سپریم کورٹ بھی ہمارے پاس ابھی ایک سٹیج ہے تو اس کو لیگل پوری لیگل فائٹ کریں گے ہم اس پہ اور ہمارے جو خدشات ہیں جو فیملی کے خدشات ہیں کہ جس بندے نے اس کو اگواہ کیا ہے اس کی اٹینشنز جو ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ چھوٹی بچیوں کو مائنر بچیوں کو اگواہ کر کے ان کو ان کا بسیوز کرنا یا پھر ان کو جو ہے آگے جسے کہتے ہیں کہ جنسی استعمال میں کے طور پر اس کو استعمال کرنا آگے بیٹیوں کو ان بچیوں کو بیچنا تو اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ جیسے کہ بلاول پٹوں کو ہم نے لیٹر لکھا کہ انہوں نے گیارہ اگست کی جو سپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے ایک کونسٹیوشنل کمیٹی بنائے اور جو کہ ابھی گورنمنٹ نے اس پر ایکشن لیا ہے تو اس کی لائٹ میں ہم نے روشنی میں ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے بلاول پٹوں کو سپیسیفکلی پٹکولی کیس ہم نے مینچن کیا زربیہ کا کہ اس میں وہ ری انویسٹیگیٹ کریں اور اس کیس کو سپیشل نوٹس لیں اور اس بچی کو بازیاب کروا کے کروانے میں اپنا تلیدی کردار ادا کریں تو کومنٹ کے ساتھ بھی ہم کومنیکشن کر رہے ہیں کوئنی پوشش کر رہے ہیں ہم ان کو افیشلی لیٹر دیج رہے ہیں اس کے ساتھ اب میں نے ریکویسٹ دیجی ہے جناب ایم پی صاحب کو تارک گل صاحب کو بھی کہ وہ بھی وہ ہماری اس کیس میں مدد کریں اور اس بچی کی آواز بنیں اور اس کیس کو پارلیمنٹ کے اندر جیسے بھی وہ ریز کر سکتے ہیں اس میں اپنا وہ کردار ادا کریں اور اس میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم بچی کو بازیاب کر سکیں تو ہم پولٹیکل سیکٹر میں کوڈ میں اور گورنمنٹ کے ساتھ ہر ہم سیکٹر میں اس بیٹی کی آواز جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے خدا جو ہے وہ دیفینیٹ لیوٹی کوئی نہ کوئی جو سپیچ کو کیا تھا کہ ہمارے خدا را اس کے اوپر جو ہے ہمیں معافی دی جائے ہماری بچیوں کو چھوڑا جائے کہ ہماری بچیوں کو جبری مذہب تبدیلی کا شکار کیا جاتا ہے ہاں جی پر پروٹ دلکل انہوں نے ان کی بہت اچھی یہ کمپین رہی انہوں نے بہت اچھا اس پہ اپنا جو ہے موقف دیا اور قوم کی بیٹیوں کی آواز بنے پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے اور بھی پارلیمنٹیرینز تو اسی کمپین کو اسی چیز کو ہم دیفینیٹلی ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس ویجن میں ضرور ہمارا ساتھ دیں اور یہ بیٹی ضربیہ جو ہے یہ قوم کی بیٹی ہے یہ سب کی بیٹی ہے اور ہم اس بیٹی کو اسی طرح سے اس کیلئے فائٹ کریں گے جیسے کہ یہ ہماری بیٹی ہے اور اس کو بازیاب کروانے میں اور ماں باپ کو اس گھر سے اس دکھ سے جس سے وہ گزر رہے ہیں ان کو باہر نکالنے میں اپنا بربور کردار ادا کریں گے بہت شکریہ آپ کا وائسو جسس کے چیرمن اور باندی ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود تھے بہت شکریہ جوزو جنسن صاحب آپ کا بہت شکریہ نادیا آپ کا اور وائسو جسس کی آپ میمبر ہیں پھنڈی سے اور جوزو جنسن صاحب آپ وائسو جسس کے چیرمن اور باندی بھی ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مل کر زوریہ پرویز جو ہے جو پنڈی سے اغوا ہوئی اور یہ ایک سٹوری جو ہے بڑی ایک دردناک سٹوری ہے کہ جس طرح ہم لوگ کس نے کسی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں اور وہ ہی ہمارے گھر کو لوٹ کر لے جاتے ہیں اور لوٹ کر لے کے جانا تو ایک روپے پیسے کی بات طور ہے لیکن جب ہماری عزت کو کوئی لوٹ کے لے جائے تو ہم کس کا مو دیکھیں گے کس دروازے پر جا کر انصاف کے لیے دردر ٹھوکرے کھائیں گے کوئی دروازہ ڈھونڈ لیں کوئی ایسا در بتا دیں جہاں پر یہ زوریہ کے ماں باپ جو ہیں اس در پر جائیں اور ان کو انصاف مل سکیں کیونکہ اگر ہم انسانیت کا طور پر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کسی بھی غیر مذہب کو جو کرشن نہ ہو ان کو اپنے گھر میں پناہ نہ دیں اس بات کو جو ثابت کر دیا ہے اس واقعے نے کہ جو زوریہ کا باپ جو ہے پرویز اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص کو جس کا نام عمران شہزاد ہے بچوں سمیت بیوی سمیت گھر میں پناہ لے دی اور وہ اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ان کی بیٹی تھی جو بارہ سال کی تھی اب وہ اگست میں تیرہ سال کی ہوئی ناظرین میرا خیال ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ میں ایم پی تارک مسیح گل نے 11 اگست والے دن اس سپیچ کی کہ خدارہ ہماری بیٹیوں کو چھوڑ دیں ہماری بیٹیوں پر ترس خائیں میرا خیال ہے کہ اس پارلیمنٹ میں جو پنجاب کی ہے جو وفاق کی ہے جو دوسرے صوبوں کی ہے وہاں پر اگر ہر اپنا منوٹی کا پارلیمنٹیرین اس آواز کو بلند کرے کہ منوٹی کی بچیوں کو چھوڑ دیا جائے ان پر یہ ظلم نہ کیا جائے ان کو جبری تبدیلی مذہب کا شکار نہ بنایا جائے تو میرا شعال ہے کہ ایک آواز دو آواز دس آوازیں یا لاکھوں کی تازاد میں جب آوازیں ہمارے پرائیم اسٹر سی ایم اور آلہ عدد درانوں کے کانوں پر جب جائے گی تو شاید ہماری بچییں بچ جائیں گی جس طور پارلیمنٹیرین اور وائز فور جسیس کے چیرمن اور بانی ہیں جوزور جونسن اور ان کی جو میمبر نہ دیا اور وہاں پر جو انسانی حکوب پر جو بات کر رہا ہے شیخ خان ایک مسلم نوجوان ہے جو ان کا ساتھ اوریڈی اس کیس میں ان کا ساتھ دے رہا تھا اب یہ اس بات کو آپ دو طرفہ لے سکتے ہیں کہ ایک طرف ایک مسلم ہی بندہ ہماری کرسچن کمیونٹی کی بیٹی کو اغواد کر کے لے جاتا ہے اور ایک مسلم ہی بندہ انسانیت کو طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ میں اس بچی کو بازیب کرواؤں گا میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ نوجوان جو ہے شیخ خان اگر اس طرح سامنے آ گیا ہے اور وائز فور جسیس کا ساتھ دے رہی ہے تو پارلیمنٹیرینگ کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اس آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچانے کی ضرورت ہے زبریہ کو بازیاب کرانے کی ضرورت ہے اگر یہ آج بچی جد جہد سے بازیاب ہوگی تو آنے والی بچییں ہماری اغواہ ہونا بند ہو جائیں گے پھر میں لیں گے نیٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیمروان تارک پیرا کو اجاز دیجئے خدا حافظ موسیقی